سلام علیکم جی آج میں یہ سٹیمز پر کف لگانا بتاؤں گی یہ تھوڑا ایسا طریقہ مطلب ہے تو یہ تمیز کے ساتھ جو بورڈر ہوتا ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس سے میں نے کف بنانا ہے تو اس کا کف بنانا ہے تو اس کو میں نے تقریباً یہاں پر پیسٹ کیا ہے تقریباً 2 انچز ہے اور یہ تقریباً 1.5 انچز ہے 11.5 اور 2 انچز اور اس کو میں نے گلو سٹک کے ساتھ یہاں پر میں نے اس کو اس طرح سے سارے جو ایکسٹر فیبرٹ اس کو میں نے اس طرح سے پول کیا ہے کیونکہ ہم میں نے سرے نہیں لگانا تھی اور اس کے بعد یہ جو لیس ہے یہ میں ایڈر کروں گی کیونکہ اس ٹائپ کی بڑیڈل ہوئی ہے کمیز میں اور سٹیپ سٹی کٹنگ میں آرڈری کر چکی ہیں دیکھیں یہ تقریباً یہاں پر میں نے 7.5 انچز کتنا ہے اور باقی یہ دیکھیں یہاں پر میں نے شمٹ دینے ہیں ٹوڑے شمٹ دینے ہیں پیادا نہیں کیونکہ گرمی ہے اور دیکھیں یہ اس کو میں نے بنایا 8.5 جو ہے اس کی چڑائی ہے اور مجھے بنانے ہیں اس کی نبائی مجھے چاہیے تقریباً 20 انچز یا پھر 20 انچز تو یہ جو ہے نا یہاں پہ میں کپ لگا دوں گی تو یہ اس کے ساتھ جیسے کی لئے کمپلیٹ ہو جائے گی تو چلیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی لئے کمپلیٹ ہو جائے گی جب میں کپ لگوں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح بنانے ہیں تو یہ سٹارٹ کمینے کٹ لگایا ہوگا ہے تو دیکھیں اس طرح سے میں چناٹیں گی میں بائی اور میں بھأیں اور میں دیکھیں چاہتے ہیں تو غلط کے بچوں میں جائے گی تو یہ دیکھیں سلائے میں آئے گا تقریباً اور میں میں دیکھیں کیوں میں взять اس نے کھڑ روٹ میں دیکھیں مجھے جمتے کا ہی ہے مجھے جمتے کی یہاں پہ جو ایکسٹر فیبرٹ ہے وہ میکٹ کر لوں گی یہ میں نے ایکسٹر چھوڑا تھا تاکہ کم نہ ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے پوری پہ سلائی لگا دی ہے اب اس کو یہاں اچھے سے بلانا ہے فالتو جو دا کے بغیرے ہیں اس کو کٹ کر کے اچھے سے یہاں بلانا ہے اور دیکھیں یہاں میں نے جو فولڈ کیا تھا اس کو بھی کھول کے سلائی لگانی ہے تو یہاں پہ اچھے سے بلانا ہے اور یہاں پہ دیکھنا ہے کہ جتنے نیچے کی طرف ہے نا کف اتنے ہی سائز اوپر سے ہو اور یہاں سے سلائی سٹارٹ کرنی ہے تو دیکھیں میں یہاں سے سلائی سٹارٹ کر دوں گی اور یہاں پہ سلائی لگا دوں گی تو یہ والی ویڈیو جو ہے یہ کسی کی فرمائش پہ بنا رہی ہوں یقیناً وہ دیکھ رہی ہوں گی تو دیکھیں میں نے آپ کی فرمائش پہ بھی کر دی ہے یہاں پہ میں نے ساڑھی ساتھ کندہ چھوڑنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے سیون پوائنٹ فائف پہ نشان سلائی لگا دی ہے تو سلائی لگانے کے بعد اس کو یہاں اب اس طرح موڑنا ہے لیکن اس سے پہلے دیکھیں یہ بکرم کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے کورنر سے پکڑنا ہے اور پھر یہاں پہ فولڈ کر جو کپڑا موڑنا ہے وہ اس طرح آسانی سے موڑ جاتا ہے اور یہاں وہاں اچھی طرح سے موڑنے کے بعد مطلب کپڑے کو جتنا ایکسٹر کپڑا ہے اس کو اندر کی طرف اچھے سے یہاں فولڈ کر کے اور اس کے بعد ترپائی کرنی ہے تو عموما ہم کف کو تقریباً آٹھ یا نو انچز چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ اوپن ہوتا ہے تو یہ اوپن کف نہیں ہے یہ بند ہے تو اس لیے یہ کھلی ہے تقریباً اس کی ہے ساڑھی گیارہ انچز گیارہ ساڑھی گیارہ انچز ہے 11.5 انچز تو اس کو ٹچ بٹن لگا کے تو پھر آٹھ یا نو انچز تک کھلے چھوڑنا ہے تو اسی یہ ہوا کہ آپ کے مرضی کے مطابق آپ اس کو کھلے بھی چھوڑ سکتے ہیں اور بند بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گرمیاں ہیں تو یہاں پہ میں اس طرح سے پوری ترپائی کر کے دکھاتی ہوں تب تک آپ میری چینل کو سبکرائب کریں اگر نیو دیکھنے والے ہیں اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں یہاں پہ ترپائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کو ہم سیدھا کریں گے تو کف کی جو تو امومن ہم کف بناتے ہیں وہ تقریباً نو انچز بناتے ہیں تو میں نے ایک سکا چھوڑا ہوا ہے تو دیکھتے جی اترا سی میں نہیں ہے تو امومن ہم کف تقریباً نو انچز بناتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑے سے کھلے بنائی ہے کیونکہ گرمی بھی ہے تو آپ اس کو آسانی سے پڑ کر سکتے ہیں تو اس کو ٹوڑا سا تنگ کرنے کے لئے میں یہاں پہ تقریباً دیکھیں ہونا اینچز تک یا اینچز تک تقریباً آپ ایک جتنے آپ کی کلائی ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے اور یہاں پہ ٹچ بٹن لگانے ہیں تو ابھی میں یہاں پہ ٹچ بٹن لگا کے دکھاتے ہیں ایک میں یہاں لگاؤں گی اور ایک یہاں لگاؤں گی تو دیکھیں یہاں پہ ٹچ بٹن لگا ٹچ بٹن لگا یہ ایک بٹن میں لگایا ہے تو دوسر ویس کے مطابق انہیں لگانا ہے یہاں پہ لگانا ہے ٹچ بٹن لگا تو جس طرح سے میں یہاں پہ لگا دیا ہے اس طرح سے میں یہاں پہ لگا کے لکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے دونوں کی ٹچ بٹن لگا دیا ہے اور بٹن لگا دیا ہے یہ طرح سے ٹچ بٹن لگ explode ٹچ بٹن لگا چند لوگ ٹچ بٹنے ، ٹچ بٹنے ٹچ بٹن iよ جائے کی حقیب نہ وراد علي Revolution ٹچ بٹن قائے ٹچ بٹن tat ٹچ بٹن ٹچ و!!!!! ہمیں مجھے اور آپ کو کھٹا ہے